حال میں ہی یہ کتاب آئی ہے منی مکت شرما کی پہلی کتاب ہے یہ ڈیبیو بوک ہے اللہ ہو اکبر اسی کے بارے میں کچھ میں بات کرنا چاہ رہی تھی ہم لوگ جب اکبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو زیادہ تر عام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دماغ میں زیادہ تر اگر آپ بات کریں تو وہی پرتھوی رج کپور کی شکل آکے سامنے گھومنے رکھتی ہے آنکھوں کے کہ وہ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ نارکلی سے شادی نہیں ہونے دیں گے سلیم کی لیکن اکبر کی جو ایک پرسنالیٹی تھی اکبر جو خود تھے ایک ان کا جو وہ تھا کردار تھا وہ بہت بہت اس پکچر سے الگ تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اکبر ایک وہ شخص تھے جنہوں نے کبھی کسی کے بیچ میں فرق نہیں کیا چاہے وہ کلاس کے بیسز کے اوپر ہوئے چاہے وہ مذہب کے بیسز کے اوپر ہوئے اور اس ہی وجہ سے منی مقد لکھتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی کہ اس وجہ سے لکھی کہ 1941 میں جب World War 1 ختم ہوا تھا اور یہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیک کے بیچ میں کافی تناو پھیل گیا تھا لاہور ریزولوشن کو لے کے تو عام لوگوں میں بھی کافی کمینل ٹینشنز ہو رہے تھے اور فرقہ پرستی بڑھ رہی تھی اس وقت ایک صاحب تھے جن کا نام تھا آدھی منشی وہ خط لکھتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کو 1941 15th اوکٹوبر جو ان کی برد ہے اکبر کی اس میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آج وہ ہی اسی طرح کا کوئی انسان چاہیے جو پھر ہمارے بیچ میں کمینل پیس اور ایمیٹی لا سکے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اکبر جیسی ایک شخصیت پھر سے چاہیے اور آگے جا کے پھر وہ یہ کہتے ہیں منشی صاحب جو ہیں کہ اکبر سے بڑا کوئی نیشنلسٹ آج تک پیدا نہیں ہوا لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو اکبر کو نیشنلسٹ کہا ہی نہیں جاتا آپ اگر سنیے تو کبھی وہ جہاں پہ اکبر روڈ ہے تو اس پہ کالک پوتی جا رہی ہے تو کبھی اکبر کو جو ہے وہ مہرانہ پرتاب کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن اکبر یہ نہیں تھے اگر آپ صرف اس بات کو ہی دیکھیں کہ جو مہرانہ پرتاب کی ہی بات ہے تو جو ستروی صدی کے جو وہ تھے جو یہ بارڈز ہوتے ہیں راجستان میں تو بہت اوریل ہسٹری ہے جو گانوں کے تھرو پھیلائی گئی ہے جو جہاں پہ وہاں پہ گانے کا کافی فوک سونگز کا رواج ہے تو وہاں کی جو یہ لوکل فوک سونگز ہے ستروی صدی میں وہ اکبر کو کرن کہہ رہے ہیں اور رانہ پرتاب وہ زمانے میں تو نے رانہ پرتاب ہی کہا جاتا تھا رانہ پرتاب کو ارجن کہہ رہے ہیں تو یہ بات پھر کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اکبر جو تھے وہ دشمن تھے اکبر جو ہیں وہ اٹھارہ انیس سال کے ہیں انہوں نے اپنی گدی سمال لیے تو خیر تیرہ سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے گدی سمال لیے شکار پہ جاتے ہیں مثرہ مثرہ کے پاس باقی جب لوگ جو ہیں وہ شکار ہو رہا ہے تو اس وقت یہ اپنے گھوڑے سے اتر کے اور آس پاس جو لوگ وہاں پہ ہیں عام لوگ ان سے وہ باتیں کرتے ہیں اچھا اکبر ہندوستانی میں بہت ہی زیادہ اس کی ہندوستانی جو تھی وہ بہت اچھی تھی بلکہ جب وہ غصہ ہوتے تھے تو گالیاں بھی ہندوستانی میں ہی دیا کرتے تھے تو وہ وہاں کے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ کچھ پلگرمز آ رہے ہیں مثرہ جا رہے ہیں جہاں پہ شریع کشن کی جنم بھومی ہے جنم ستھان ہے وہاں پہ جا رہے ہیں پلگرمز کے لیے تیرتھ کے لیے تو یہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس آتے ہیں اور ابو الفضل جس نے ان کی پوری پورے دور کی جس نے جو تاریخ لکھی ہے این اکبری اور اکبر نامہ اکبر نامہ میں ابو الفضل یہ کہتے ہیں کہ 1563 میں اکبر نے پلگرمز ٹیکس جو ایک بہت پرانہ باروی صدی سے چلا رہا تھا وہ ابولش کر دیتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے کہ ہم کسی آدمی اور اس کے بھگوان کے بیچ میں آ جائیں تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ ٹیکس جو ہے اس زمانے میں 1563 میں ابو الفضل کہہ رہے ہیں کہ the tax amounted to crores یہ جو تھا مغل سلطنت جو تھی اس وقت اتنی امیر نہیں تھی کہ بعد میں جا کے almost a quarter of the world's GDP کنٹرول کر رہی ہے یہ نہیں نہیں شروع ہوئی تھی لیکن اکبر pilgrimage tax abolish کرتے ہیں جزیہ abolish کرتے ہیں اور وہ ایک بنیاد رکھتے ہیں ایک secularism کی ایک اس طرح کی policy کی کہ جو بھی بادشاہ ہو جو بھی حکومت ہو مذہب جو ہے وہ کبھی راستے میں بادشاہ کے نہیں آنا چاہیے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر یہ کر رہے ہیں اور پھر ہم سنتے ہیں کہ اکبر کے بارے ماجکل کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ اس حساب سے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور میں سب سے صلاح دوں گے کہ یہ آپ کتاب پڑھیں اور اس کتاب میں اس کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف history کی کتاب نہیں ہے منی مقدہ ایک journalist ہے times of india کے جرنرلین کرتے ہیں وہ اور انہوں نے پرانے ماضی کو حال سے ملایا ہے ایک تصویر ہے جو میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں اسفہان میں اسفہان میں چہل ستون کر کے ایک بیلڈنگ ہے ایک امارت ہے جس میں دیوار کے اوپر ہمائیوں کا بیٹھے ہوئے ہیں شاہ تمس کے ساتھ شاہ تمس اس وقت کے صفاویر وہاں کے بادشاہ تھے اور جب ہمائیوں بھاگتے ہیں تو وہ ہمائیوں کو وہاں پنہا دیتے ہیں اور ان کے لئے ایک reception کرتے ہیں تو اس reception میں مطلب ایک ان کے لئے دعوت دیتے ہیں اس دعوت میں ہمائیوں ایسے جھکے ہوئے بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور شاہ تمس کے جتنے عمرہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گدھیوں پر اور ہمائیوں کے جو وہ ہیں نوبلز وہ سب کھڑے ہوئے ہیں ان کے جترے عمرہ ہیں سامنے ناچکانہ ہو رہا ہے اسی چیز کو یہ تو ایران میں ہو گئی اسی چیز کو اکبر نامہ میں دکھاتے ہیں اکبر نامہ میں جو پینٹیں ہیں اس میں دونوں برابر کے ہیں دونوں کا قد برابر ہے کوئی جھکا نہیں ہے it's a meeting between equals اس کو منی مگد پھر relate کرتے ہیں کہتے ہیں پروپاگینڈا کا نیا نہیں ہے ہمیشہ سے ہی پروپاگینڈا ہوا ہے جس طرح سے یہ ایک پروپاگینڈا پینٹنگ ہے اسی طرح سے پروپاگینڈا دو ہزار چودھا میں ہوا جبکہ پکچرز موف ہوئیں ہر طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں پھیلائی گئی بڑھا چڑھا کے پھیلائی گئی رولنگ پارٹی سے اپنے اپنے candidates کے image کو بڑھانے کے لیے خاص طور سے جو ہماری رولنگ پارٹی ہے ان کی image کو بڑھانے کے لیے کافی کافی کچھ پروپاگینڈا پھیلائیا گیا تو history جو ہے وہ کبھی ایک مطلب ہم اس سے سیکھتے ہیں اور جو نہیں سیکھتا ہے پھر وہ وہی دہراتا ہے تو بہت سے اس طرح کے سبق ہے مطلب بہت سے سبق ہم کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے تھا ابھی بھی وہی ہے اور کچھ بدل نہیں رہا ہے اور کس طرح سے بدلنا چاہیے آج کے دن میں جب اتنی زیادہ communal tensions اور اتنی زیادہ communal discord پھیلائی جا رہی ہے ہمیں اکبر پھر سے چاہیے to receive instant updates on all videos from the wire click the subscribe button and hit the bell icon pay to support independent journalism click the link in the description and choose the amount you want to pay